آج تک کے انکل روحی سردانہ نہیں رہے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کوویڈ کے چلتے آج ان کی مریتی ہو گئی یہ میڈیا جگت کے لیے جنرلزم کی دنیا میں ایک بڑا شاکنگ نیوز ہے حران کردنے والی نیوز ہے روحی سردانہ نہیں رہے آج تک کے دنگل شو ہوتا تھا ان کا آتا تھا اور چہرہ تھا ہی وہ اور بڑے ہی سوست تھے اچانک کرونا حالات خراب ہو گئی اور ہوئی سردانہ نہیں رہے اور جنرلزم کی دنیا میں ایک بڑا جھٹکہ ہے اور آج تک کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے اور کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں فون لائن پہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ آج تک کے ساتھ گزارا ہے اور مجھے یاد ہے شروعاتی دور میں شاید جب میں جنرلزم کی دنیا میں نہیں تھا تب دو تین چہرے ہوا کرتے تھے ان میں سے ایک تھا عشونی جی آج تک میں تھے یہ کروپنڈنٹ تھے آج تک کے اور بڑا لمبا عرصہ انہوں نے جنرلزم کی دنیا کو دیا ہے اور ان کے کلیگ بھی تھے کافی وقت انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہوگا کافی کام بھی کیا ہوگا میرے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں عشونی جی عشونی جی آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے عشونی جی کتنا بڑا صدمہ لگا روحی سردانہ جی نہیں رہے ایک شوکی نیوز ہے کہ ہمارا ایک طریق تھے ہم نے ان کے ساتھ کافی کام کیا اور جان پیشان والے تھے میں نے کافی لائی شوز کیے چاہے وہ انکانٹر ہو جامو کشویر سے چاہے وہ الیکشنز ہو اس کے دوران بھی یا وہ جی ٹی میں برگرام کرتے تھے جب سے میری جان پیشان میں تھی ان کے ساتھ اور ان کی جو خطنی ہے وہ آج تک میں تھی اور اس کے بعد دوزہ سکارہ میں وہ آج تک میں جوئن کیا اور عشونی جی مجھے بولتے تھے کہ آپ اتنے سینئروں ہمیں بھی کوئی لیکسر دیجئے جمہو کشویر کے بارے میں اتنا کچھ آپ جانتے ہیں آپ کے پاس ٹیپس پر لکھا ہوا ہے سارا آپ کے پاس مجھوانی آپ کا کمپیوٹر کام کرتا ہے جواز آپ کا اتنا پیج چلتا ہے کہ آپ کے پاس سب مجھوانی یاد ہوتا ہے آج وہ جو بولے والا تھا وہ دی رہا اور بڑا دکھا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں تو اس کے ان کی لائف کچھا دے چلے گی اور جو آدمی جس نے پوری لائف وہ دن رات لوگوں سے دنگل کرواتا رہا آج وہ دنگل بھی ہار گیا ہے آج وہ اپنے لائف ختم بگردی اس نے اور ان کا ایک ہی موٹی ہوتا تھا کہ بیش سوا اور نیشنلیزم تھا سب سے ہمیشہ وہ میرے سب بات کرتے رہتے تھے نیشنلیزم ہمارے پہلہ وہاں ہوتا ہے اور ہر آرہ سے بلانگ کرتے تھے اور پریوال سے اٹھ کے وہاں سے آئے کہاں کتنی فالوئنگ تھی ان کی اور ان کا بولنا ان کی زبان کے لفظ جو تھے بلکل فٹ ہوتے تھے اور کبھی انہوں نے فنبل نہیں کیا ایز اینکر ایز ای ریپورٹر اور ہر کوئی بھی بڑی خبر کو لے کر ان کا چہرہ سامنے آتا تھا چاہے وہ شام کا مانچ بجے کا دنگل کا بابا ہوتا تھا اور چاہے جب جو جی ٹی پی میں سے تب بھی بڑے ایکٹیو تھے ان کا تب بھی پروگرام وہاں پر کافی پیار پی میں آتا تھا اور یہاں بھی ان کے لاکھوں میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ تھے آج ایک پوری خانی میں شاک ہے کہ ہمارے وہ پرانے ایک کلیگ تھے کمراج تک میں ہوتا تھا تب سے پہلے زی میں پہ جب وہ ہوتے تب سے میری جان پر چانے والے تھے اور ان کی پتری ہیں ہماری کلیگ رہی ہیں اور آج وہ ہمارے سے بچھڑ گئے ہیں ہمیں چھوڑ گئے ہیں اور کبھی امید نہیں تھی کہ ایک چھوٹی سے جوانی میں ابھی عمر نہیں تھی جانے کی مگر آج وہ کووڑ کی مجھے سے چلے گیا اور بھی سب لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ ماسک لگائیے بہار مد جائیے گا اور اتنا ایک سٹرونگ آدمی جو کبھی ڈرتا نہیں تھا وہ آج چلا گیا تو کل کوئی بھی جا سکتا ہے اور دکھ سے ہمیں ہی کہا کہ آج ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں بلکل اشنی جی آپ نے بلکل صحیح کہا آپ نے پوری جیونی ان کی بتا دی سب کے لیے ان کے شروطان کے لیے ان کے درشکوں کے لیے جو ان کو سنتے تھے ان کو دیکھتے تھے سب کے لیے بڑا شوکنگ ہے سب کے لیے بڑا حران کر دینے والا ہے خاص کر آپ کے لیے کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ جیا ہے آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے تو آپ کے لیے زیادہ یہ شوکنگ رہا ہوگا اور دکھ بھی زیادہ ہوا ہوگا لیکن اشنی جی آپ سے آپ کے مادیم سے کیونکہ مجھے آج بھی یاد ہے جب میں جنرلزم کی دنیا میں نہیں تھا تب دو تین چہرے ہوتے تھے ان میں سے ایک آپ تھے آپ کیا کہنا چاہتے ہو لوگوں کو کیونکہ روحیت سردانہ جیسے لوگ جو پورا پرکوشن لیتے ہوں گے اس کے باب جود بھی وہ کوویڈ نائنٹین کے شکار ہو گئے آپ کیا کہنا جاتے ہو عام جن مانج کو آپ کی طرف سے کیا میسید ہے گا کوویڈ کے چلتے میری سب جنرلزم سے اور جنرلزم سے ایک روکسٹ ہے آپ چاہے چھوٹی عمر کے ہو چاہے آپ بڑی عمر میں ہیں آپ اکتالی سے اوپر ہو یا آپ حارہ سے اوپر ہو ابھی جو میرے باز خبریاں آ رہی ہیں کیونکہ جو چھوٹی عمر کے لوگ بھی اس کوویڈ میں آ چکے ہیں اور کلی کوئی ڈاکٹر سے بات ہو بھی تھی میری کی جو کوویڈ جو فیز ٹو ہے وہ جو ہے ینگسٹر کو بھی لے رہا ہے اور ان کے لنگس پر سٹیڑ ہیں اور اس میں ایک اور انٹرسنگ بات یہ ہے جو لوگوں کو مخاب بھی نہیں ہو رہا اور سیرا لنگس پر اٹک ہو رہا ہے تو آپ سب سے اورکیسٹ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کام ہے تب باہر جائیے گا اور پٹیکرلی میں اپنے جنرلز بھائیوں سے بھولتا ہوں یوٹ جو راعت کا ہے کوئی آپ کے ساتھ کوئی ساتھیں دے گا پریوار کو آپ ختم کر جاؤ گے پریپا آپ مسک لے جائیے گا سانیٹرائز کیجئے کیا جیب میں پوٹل رکھئے گا اور بیچ بیچ میں جب کھائیں آپ کو ٹائم دیتا ہاں دوئیے گا اور سوشل بھی سنسے رکھئے گا چاہے کسی اوپسر کا انٹرول لے رہے ہیں چاہے آپ پپڑی کا انٹرول لے رہے ہیں کیونکہ ابھی جو ریپورٹس آ رہی ہیں کہ جمعوں میں بھی کافی میڈیا کے لوگ کو کوویڈ پارٹی ہو چکا ہے اور اپنے آپ کو اٹھا رکھئے گا اور اس طرح کی اگر کنڈیشنر بڑھتی گئی کیونکہ پندرہ مہیں تک جس طرح سے دو ریپورٹس آ رہے ہیں کہ جاتا بھگا ہے کہ سپائک پر جائے گا تو سن لوگوں سے رکھئے تھا کہ کرپا اگر کوئے آپ کو کام ہے بڑا ضروری کام ہے تو اب جائیے گا اگر کوئے آپ کو کام ہے جائیے گا اور جب جنلیسوں کو بھی لے کے جا رہا ہے اس میں کوئی درم نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی ہیج نہیں ہے پہلے تو بول رہے تھے کہ سکسٹی کے اوپر والوں کو خطرہ ہے مگر ابھی جو ڈیکس ہو رہی ہیں وہ اتھارہ اور بیس کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈیکس بھی ہو رہی ہیں تو میری روکسٹ ہے سب لوگوں سے کی پلیز باہر مات جائیے گا اگر روی سردانہ جیسے آدمی جب مارا جائے اور عام آدمی کی کیا حال ہو سکتی ہے بلکل بہت بہت شکریہ سر آپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے کیونکہ میں نے کہا کہ عشنی جی کا نام جو ہے جنرلزم کی دنیا میں بڑا پرانا نام ہے شاید تب شروعات ہوئی تھی میں یہ بات کر رہا ہوں شاید دو ہزار کی شاید اس سے بھی پہلے دو تین چہرے ہوئے تھے عشنی جی نے آج تک کوئی لمبا سما دیا ہے اور روحی سردانہ کے ساتھ کام بھی کیا ہے بڑا شاکنگ ہے اور روحی سردانہ صاحب آج نہیں رہے کوویڈ کے چلتے ان کی امرتی ہو گئی آج تک کو تو نقصان ہے یہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جنرلزم کی دنیا میں ایک بڑا جھٹکہ ہے جنرلزم کی دنیا میں ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے اور جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ عشنی جی نے بتایا کہ بہت سارے جنرلسٹ اگر جمہو کی بات کی جائے جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں وہ بھی کئی زیادہ نمبر ہے جو پوزٹیو آگیا اور کشمیر کے بھی حلات ہے جو نمبر آتے ہیں روز وہ چکا دینے والے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شرنگر سے زفر اقبال صاحب ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کشمیر میں جو روحی سردانہ جی کا جس طرح سے یہ لاؤس ہوا ہے کشمیر جگت کشمیر جنرلسٹ جو ہیں وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں زفر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہاں جی رواندہ صاحب مجھے آواز آ رہی ہے زفر صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں روحی سردانہ جی ہمارے بیچ نہیں رہے ایک بڑا نام ایسے لوگ جو پورا پرکوشن لیتے ہیں ہر طرح کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں جب ان پر کوویڈ ہاوی ہو جاتا ہے تو جو باقی جنرلسٹ ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں کیا میسے رہنا چاہیے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ سب چیزوں کو رواندہ صاحب یہ تو کافی زیادہ شاکنگ خبر ہے تمام جو جنرلسٹ ہیں جو روحی سردانہ کو جانتے تھے دیکھتے تھے ان کو ٹی وی پہ ان کی اینکرین دیکھتے تھے وہ کافی صدمے میں ہے اور صاف ہے اس سے ظاہر ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ کتنا خطرناک ہے اور کسی کو بھی لگ سکتا ہے کسی کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے ہم بات کرتے ہیں فرینٹ لائن واریرز کی داکٹرز کی میڈیکل سٹاف کی لیکن جو جنرلسٹ ہے وہ کی فرینٹ لائن واریرز سے کم نہیں ہے وہ ہر بار ہر جب سپورٹ پہ جا کے وہ کوریج کرتے ہیں ہسپیٹلز میں جاتے ہیں وارٹ کے اندر بھی ان کو جاں ان کو درش دکھانے ہوتے ہیں لوگ ان کو ویڈول دکھانے ہوتے ہیں لوگ ان کو خبر پہنچانی ہوتے ہیں لوگ ان تک الگ الگ انٹرویوز کر کے لوگ ان کو دکھانے ہوتے ہیں تو ظاہر کی بات ہے وہ کافی زیادہ ایکسپوزڈ ہے اور کافی زیادہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کو یہ وائرس لگ سکتا ہے کرونا ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ویکسینیشن کا جہاں تک پروگرام چل رہا ہے تمام جو جنرلسٹ ہیں ان کو پہلا کام کرنا چاہیے کہ خود کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے اسی حد تک سیفٹی ہوگی اور جو تمام جو پروٹوکول ہے جو ایسو پیز ہے ان کو فالو کر کے اپنا کام کرنا چاہیے خطرہ تو بہت زیادہ ہے لیکن جنرلسٹ خاص کر جو ٹی وی جنرلسٹ الیکٹرونک میڈیا کے ہے ان کو تو سپورٹ پہ پہنچنا بڑا ضروری ہے سپورٹ دکھانا بڑا ضروری ہے تو وہ گھر میں بیٹھ کے یا فون پہ خبر باتا نہیں کر سکتے ان کو تو سپورٹ پہ جانا ہے تو ظاہر ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے بہت بہت شکریہ زفر صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے یہ تھے زفر اقبال صاحب انڈی ٹی وی میں ایک لمبا سمائنوں نے گزارا ہے سینئر کراؤس پرننٹ تھے اور یہ لوگ سب یہ جگت جو ہے یہ شاکٹ ہے روحی سردانہ کی جس طرح سے اچانک خبر آئی کہ ان کی مریتی ہوگی کوویڈ نائنٹین کے چلتے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی خوب ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس پر یقین نہیں ہو رہا کیونکہ وہ آواز ابھی بھی کانوں میں گونجتی ہے لیکن آج وہ جی سچ ہے کہ وہ آج نہیں رہے کوویڈ کی جنگ ہار گئے اور یہ بڑا بدقسمت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک میسج بھی چھپا ہے آم جنمانس کے لیے جب اس طرح کے لوگ جو پوری گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہیں ہر طرح کا پرکوشن لیتے ہیں وہ اس کوویڈ کی چنگل سے نہیں بچ پائے ان کو بھی کوویڈ نے چھو لیا تو آپ سمجھ لیجئے کتنا مشکل ہوگا آم آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوگا اب تک کی بڑی خبر یہی تھی آج تک کے سینئر جنرلسٹ اینکر روحی سردانہ نہیں رہے کوویڈ نے ان کی جان لے لی شبہم کمار کے ساتھ رویندر سنگھ دا سٹیٹ سینٹینل کے لیے